اس آر سٹوڈیو ون کے ناظرین اسلام علیکم جی دوستو تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیاں مبارک ہیں اور ان پر آپ کو لکھے ہوئے کچھ کلمات بھی دکھائی دے رہے ہیں جو کے خاص رسم الخط میں لکھے گئے ہیں تو یہ کلمات کیا لکھے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ان کی فضیلت کیا ہے اس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے گفتگو کرنا سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چیلنس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہارلیہ ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے یہ کلمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جالیاں پر لکھا ہوا ہے یہ تین جالیاں مبارک ہیں ان تین جالیاں پر یہ چوبیس مرتبہ لکھا گیا ہے ایک جالی پر آٹھ مرتبہ لکھا ہے اور اس طرح یہ تین جالیاں پر چوبیس مرتبہ بنتا ہے اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفوں کو یکجا کر دیا ہے جو شخص اس کلمہ شریف کی تسبیح بلا ناغہ کرتا رہے گا اس شخص کو اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں سرخرو کرے گا دوزخ کی آگ حرام ہوگی دنیا میں بھی عزت پائے گا اور مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہو جائیں گے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا مال اور دولت اتنی ہوگی کہ اس کو کٹھا کرنا مشکل ہوگا اس کلمہ کے الفاظ اس طرح ہیں یہ کلمہ آپ ان کا ترجمہ کر کے اور تفسیر میں اگر جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس تصویر پڑھنے والا شخص ایمان کامل حاصل کرے گا اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں مکمل کر دی ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کلمہ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں پڑھا کریں اور پھر دیکھیں کہ زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے زندگی میں رونکیں بہاریں کس طرح ہوتی ہیں جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ان کو چاہیے یہ کلمہ ہر وقت پڑھتے رہا کریں جب فری ہوں تو یہ کلمہ پڑھتے رہا کریں کیونکہ یہ کلمات اتنے بلند ہیں کہ یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں پر ہر وقت لکھے ہوئے ہیں اور ان کلمات سے زیادہ مقبول کلمات کو اور کوئی نہیں ہو سکتے دوستو اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا